بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک خوبصورت زندگی کے پاس ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی بہت پرسکون ہو اس کے پاس تمام آسائشیں ہو اور پھر ہر انسان کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ اس دنیا سے چلا جائے تو جتنے بھی باقی لوگ ہیں وہ اسے اچھے انداز میں یاد کرے وہ ہمیشہ ان کا نام عزت و احترام سے لے انسان کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ جب بھی وہ اس دنیا سے جائے کچھ ایسے کام کر کے جائے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندگی رہ کر خیر وہ کہا جاتا ہے نا کہ ہزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پر دن نکلے لیکن خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں بھی کچھ کرنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی صفت رکھی ہے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی ہے ٹیلنٹ ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے اس ٹیلنٹ کو پہچاننا ہے آپ نے اپنے اندر جو خوبی ہے آپ کے اندر جو صفت ہے اس کو پہچاننا ہے جب آپ پیسہ کر لیں گے تو پھر اس پر محنت کریں گے تو پھر یقینی طور پر آپ اپنی زندگی کو چار چاند لگا لیں گے اور میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں کوشش کی دیئے جو آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے جو آپ چاہتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کی دیئے اور جب انسان کوشش کرتا ہے جب انسان محنت کرتا ہے میں نے خود دیکھا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو آپ کو ناممکن نظر آتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ آپ کی اکل دنگ رہ جاتی ہے آپ حیرام جاتا ہے تو پھر بس آپ بھی انسان ہیں اپنی خوبیوں کو پہچانیے اور اپنے آپ کو منبالیجے پرگیم کا آکاز کریں گے اور ریسرچ جو میں نے آپ کو بتانی ہے وہ ہے جی آٹھ کی ہم نے بہت ساری قسمیں دیکھی ہیں کہ بہت خوبصورت انداز میں جو یہ مصور ہوتے ہیں یہ بہت خوبصورت پنپارے بناتے ہیں کینوز پر رنگ بکھیلتے ہیں لیکن آج جس آرٹی سے میں آپ کو ملواؤں گی وہ انسان کے ہونٹوں پر بہت خوبصورت آرٹ بناتی ہیں اور ان کو مختلف شکلیں دے دیتی ہیں ہونٹوں کو حیرت انگیز انداز سے سجانے کا نیا رجحان ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ان ہو گیا ہے سوشل میڈیا پر خاتین غیر روایتی انداز سے اپنے ہونٹوں کو سجا رہی ہیں جسے دیکھ کر انسان پریشان رہ جاتا ہے اس نئے فیشن کو متعارف کروانے والے پچیس سالہ منی میک لیڈز میں رہتی ہیں اور اب صرف انسٹاگرام پر ان کے مدداؤں کی تعداد پچاس ہزار سے زائد ہو چکی ہے جبکہ وہ آن لائن کاروبار سے بھی خطیر رقم کمار رہی ہیں سال دو ہزار دس سے اپنا کام شروع کرنے والے منی اب تک ہزاروں انداز سے ہونٹوں کو نیا روپ دے چکی ہیں انہوں نے بہت جہانت سے لپ آٹ کو ایک نئے درجے تک پہنچایا ہے کبھی وہ ہونٹوں کو سائلنس آف دی لیمز جیسے فلمی تھیم دیتی ہیں کبھی وہ سینٹ پیٹرک ڈے پر ہونٹوں کو سبز رنگ دیتی ہیں جسے ان کے مدداث بہت زیادہ سرہتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو آنکھ ہے یہ آنکھ نہیں ہے بلکہ یہ ہونٹ ہے تو ہونٹوں کو بڑے خوبصورت انداز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں پیلا رنگ استعمال کیا گیا ہے کہیں گلابی بلیک اور مختلف رنگوں سے اس طرح سے ہونٹ بنایا جاتے ہیں کہ وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ انسانی ہونٹ ہے بلکہ یوں لگتا ہے کہ شاید کوئی اور ہی چیز جو ہے وہ فیس پر سجا دیتی ہے ہیلووین کے موقع پر انہوں نے ہونٹ کو ایک حقیقی آنکھ کا روح دیا اور اس پر مصنوعی پلکیں بھی لگائیں جسے لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے شہد کی مکھیوں کے تحفظ کے لیے اپنی مہم چلائی اور ہونٹوں کو شہد کی مکھی کی طرح سجایا اور اس کا اثر دنیا بھر میں ہوا یعنی ایک آٹ ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس سے نہ صرف آپ اپنا شوق پورا کر سکتے ہیں بلکہ اس شوق کے ذریعے بہت سارے پیغامات بھی دے سکتے ہیں اور جب یہ بہت سارے پیغامات دیتے ہیں تو پھر یقینی طور پر مصفت تبدیل بھی آتی ہے آگلی ریسر جو مجھے آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ آنطور پر ہم نے دیکھا ہے کہ بھیک وہ لوگ مانگتے ہیں جن کا کوئی ذریعہ مواش نہیں ہوتا بلکہ آج کل تو خیر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ بھیک مانگنے کو انہوں نے اپنا پیشہ بنا رکھا ہے کوئی کام بام نہیں کرتے صرف مانگ ٹانگ کے جو ہے وہ اپنی ضرورتیں پوری کر لیتی ہیں لیکن بنیادی طور پر اگر ایک بھیکاری کی بات کی جائے تو بھیکاری شخص کو کہا جاتا ہے جس طرح کوئی ذریعہ مواش نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنی ضروری یاد زندگی پوری کرنے کے لیے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے لیکن آج مجھے آپ سے ملوار آپ کی ملاقات کرانی ہے ایک ایسے لکھ پتی سے جو کہ بھیکاری بھی ہے اور فلیٹس اور ڈیزائنر ملبوسات کا مالک بھی ہے ایسا ہی ایک شخص سکوٹلینڈ کے شہر گلاسکو میں بھیک مانگتا ہے جو کہ در حقیقت لکھ پتی ہے فریک گلاسکو کے ایک مصروف چوک میں بھیک مانگتا تھا اس بھیکاری کو نے بتایا کہ در حقیقت وہ بھیک مانگنے کی لط سے لڑ رہا ہے حالانکہ وہ ایک بہت زیادہ پور ایاس زندگی بھی گزارتا ہے ایک بہت اچھے فلیٹ کا مالک بھی ہے اس کا کہنا تھا کہ میں بھیک مانگنے کے لیے اپنے مہنگے ملبوسات اتار دیتا ہوں مگر جب بھیک نہیں مانگتا تو پھر اچھے لباس کی پہنتا ہوں جب آپ کا لباس اچھا ہو تو لوگ آپ کو بھیک نہیں دیتے تو گندے کپڑے پہننے پڑتے ہیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ آپ کو بھیجھے اس کے بقول جب آپ کا لباس خراب ہو تو اتنی بھیک مل جاتی ہے کہ اس کے زندگی بہت اچھے انداز میں بزاری جا سکتی ہے عام طور پر یہ بھیکاری روزانہ چھے سو برطانوی پاؤنڈ یعنی کہ ایک لاکھ دس ہزار روپے پاکستانی کماتا ہے یعنی کہ چھے سو برطانوی پاؤنڈ اور اگر پاکستانی کرنسی میں اسے کنورٹ کیا جائے تو ایک لاکھ دس ہزار ایک دن میں بھیک مانگنے سے یہ شخص کماتا ہے اور جب وہ بھیک نہیں مانگ رہا ہوتا تو سینکھرو پاؤنڈ کے ملبوسات پہننا ہی پسند کرتا ہے تاکہ کوئی اسے دیکھ کر پہچان نہ سکے جویریا محمود سے بات کرتے ہیں کہ آج وہ ہمارے لیے کون سے غزاؤں کے فوائد بتانو والی ہیں جی جویریا آج ہم بات کریں گے شہد یعنی ہنی کے بارے میں آپ لوگوں نے ہمیشہ اکثر سنا ہوگا کہ شہد سے ہم بہت سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں اس میں موجود انٹی بیکٹیریل، انٹی وائرل، انٹی گینسرس جو پروپٹیز ہیں جو فائدو نیوٹرینٹس ہیں وہ ہماری باڈی کو نہ تو مضبوط کرتے ہیں بلکہ زندگی میں معمول آتے زندگی میں ہمیں ڈیفرنٹ بیماریوں سے بھی بچاتے ہیں یہاں بتاتی چلوں کہ شہد کو اپنی زندگی میں ایڈ اپ کرنے سے آپ اپنا وزن بھی سیٹ رکھ سکتے ہیں میں جو سے دیکھ ویٹ لاؤس سے بھی ہلپ آؤٹ کرتا ہے سیکنڈلی کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے اور موسمی بیماریاں جن لوگوں کو بہت زیادہ ہوتی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ تقریباً ایک کپنیم گرم پانی صبح نیاز مو شہد ضرور استعمال کریں یہاں بتاتی چلوں کہ شہد کا استعمال انسانی جسم کے لیے اور صحت کے لیے بے حد فائدہ مند ہے جس کا ہمیں ڈیفرنٹ ڈیزیز میں یعنی ڈیفرنٹ بیماریوں میں مختلف طریقے سے استعمال کرنا ہوتا ہے اور جس طرح ہم اس کا پراپر ٹائمنگ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اتنا ہماری صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے ہنی کیونکہ اپنے پراپر ہیل بیٹس نہیں لے سکتے یہاں بتاتی چلوں کہ بیسکلی جو ہنی ہے یعنی شہد ہے یہ آپ کی سکن کی فریشنس کے لیے آپ کی سکن کی جو پیلر ٹون ہوتی ہے اس کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے بے حد ضروری ہے چھوٹے بچوں میں اگر ویکنے سو لاغر ہوں بیمار ہوں یا پھر سوکرے کا مرض ہو تو شہد کا ایک بڑا چمچ ڈیلی بلکل نورمل رہتا ہے پی ایچ کو نیٹرلائز رکھتا ہے ہمارا جو بلڈ پیوریفائی کرتا ہے بہت سے لوگ اس کو شہد لسن ہنی میں چھلکا سپگول کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں تمام وہ لوگ جن کو پیٹ کے مسائل رہتے ہیں یا پھر وہ کانسپیشن یا چاہتے ہیں کہ ان کو بیماریاں کم سے کم ہو تو شہد میں بہت ہی بہترین تاثیر ہے کہ وہ آپ کو بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے کالن پرابلمز ہو گئی یا پھر اس کے علاوہ مسل سٹیپنس ہو گئی یا آپ کی باڈی میں قوت مدافعت اگر کم ہے تو شہد ایک بہت ہی زبردست سورس ہے انسٹینٹ انرجی حاصل کرنے کے لئے اس میں موجود ٹوینٹی ٹو تھاؤزن لائیو انزائمز ٹوینٹی ٹو امائنو ایسیڈز اور اس کے علاوہ ٹوینٹی سیون منرلز موجود ہوتے ہیں جو کہ انسان کی باڈی کو فوری طوانہ کے ساتھ ساتھ انرجائز بھی کرتے ہیں وہ خواتین جو پیگنین لیکٹیٹنگ مدرز ہیں اور ان کو وارننگ سکنیس ہو جاتی ہے یعنی کہ صبح وہ بلتارجک فیل کرتی ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ رات سونے سے پہلے ایک کپ نیم گرم دودھ میں ایک چمچ شہد کا ایڈ کر کے یوز کر سکتے ہیں روائل جلی کی یہاں بات کرنا چاہوں گی جو کہ شہد کا ایک بلکل وائٹ کلر کا پوشن ہوتا ہے اور اس پر کوئین بھی بیٹھتی ہے اور آفٹر دیٹ تو اس کو سپیسیفکلی صرف ایک چھ ٹانگ اگر آپ ایک چمچ دودھ میں لے کے اس کو ایڈ کریں تو تمام وہ لوگ جو کہ لیور کے پیشنٹس ہیں یا پھر وہ کنی پیشنٹس ہیں تو ان کی ہر قسم کی انفلمیشن دور ہو سکتی ہے کیونکہ سمٹائمز ہماری باڈی میں کچھ کچھ ایرسیسٹیبیلیٹیز ہو رہی ہوتی ہیں کچھ چیزیں ہیپنگ گوری ہوتی ہیں تو اس سے بچنے کے لیے بھی شہد روزانہ کی بنیاد پیشنٹ آپ کی باڈی کو بہت ہی حد تک ایکٹیو رکھتا ہے آپ کو زندگی میں ایکٹیو رکھتا ہے سیکنڈلی آپ نومل روٹین میں ہر چیز ایکٹیو پر فورم کر سکتے ہیں یہاں بتاتی چلوں کہ آئی سائٹ کے لیے آپ کی ہیرنگ کے لیے آپ کے جو 5 سنسز ہیں اس کے لیے شہد کا استعمال بہت ہی لازمی اور بہت امپورٹنٹ ہے اس کے لیے شہد کا استعمال کرنے سے گھٹنوں اور جوڑوں کا مرض بھی ٹھیک ہوتا ہے اگر آپ اس کو الویرہ کے ساتھ یوز کریں تو ایک پاؤ الویرہ لے اپ ٹو ٹو شہد کیجئے اور اس کو روٹین میں مزیوم کیجئے شہد کا استعمال ڈیفرنٹ طریقوں سے کیا جاتا ہے اور ایٹس اندہ انشیٹ اینشیٹ میڈیسن تو اور میں میشا کہتے ہوں کہ لیٹس فووڈ بیور میڈیسن اور میڈیسن بیور فوڈ اور جب ہم خراک سے اپنی بیماریاں ٹھیک کرتے ہیں تو ہم ایک ہیلڈی نیشن اور ایک ہیلڈی موشہ بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو ویٹ لاؤس کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے جنجر اور گار لے یعنی لسن اور درک کے ساتھ قریبا ایک لیمان لیجیے ایک اپنی گرم پانی لیں اور ایک چمچ شہد اور شہد کا استعمال ڈائریکٹلی آپ دن کے کسی بھی حصے میں کر سکتے ہیں شہد جان پہ ہمیں بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے وہیں آپ کی باڈی میں ڈیفرنٹ الرجی سے بھی سکیور کرتا ہے جن لوگ کو اپرپر ڈائجیشن ہے کھانا دیر سے حضم ہوتا تو چاہیے کھانے کے ساتھ سلاعت میں یا سمپل ایک پانی میں لوکوام وٹر ہو جائے یا گروم تیمبرچر وٹر ہو جائے اس میں ضرور استعمال کریں وہ لوگ جن کو IBD ہے یا IBS یعنی انٹر باؤ سنڈروم ہے ان کے لئے بھی شہد بہت حد تک کا آرامت اور مفید ثابت ہوتا ہے آئی سائیٹ کے پروپلمز ہوں یا پھر اس کے علاوہ آپ کی میموری شورٹ میموری ہو اس میں شہد کا استعمال آپ کی زندگی کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ثابت ہوتا ہے آن دا دا سائیڈ وہ لوگ جو سروقات بہت لیزی نس فیل کرتے ہیں ٹائیڈنس فیل کرتے ہیں اور ہر وقت ان کو لگتا ہے کہ وہ تھکے ہوئے تو یہ بہت instant یعنی فوری توانا ہی غزا بھی اس کو کہا جاتا ہے آپ اپنے پھلوں میں سبزیوں میں فوٹ چارٹ میں اور اپنے کھانوں میں شاہد کا استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ ڈیفرنٹ ایوکلپٹس کی طرف جاتے ہیں پلان بیسٹ جو ہنی ہوتا اس کی طرف جاتے ہیں تو ہر ہنی کا ایک بیماری کے ساتھ لنک دپ ہوتا ہے سو آپ ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں ایڈ کرنے سے بہت سی بیماریوں سے بچتے ہیں اور ایک ہی بہت شکریہ جویریا محمود آپ ہمارے ساتھ موجود رہی اور آپ نے ہمیں بتایا کہ شہد کا استعمال کرتے ہیں تو آپ بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جن سے آپ بچ بھی سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شہد کے بارے میں بہت بہت ساری اثرات ہوں گے آپ بھی اپنے کھانے میں شہد کا استعمال کریے گا آپ میں کہیں نہیں جانا میں جاؤں گی پرگیم میں آپ دوبارہ ساری خوش رامدید کیسے ہیں ناظرین لاہور کی بڑی خبر بلکہ پورے پاکستانی کے لیے عوام پر پیٹرل بم گرایا گیا تھا اور چوبیس کھنٹوں میں ابھی عوام اس چیز کو ہی حضم کرنے کوشش دو روپے نہیں بلکہ پورے چھ روپے جو کہ عوام کے لیے کاسا alarming situation بھی ہے اور کاسی پریشانی کی بات بھی ہے اسی نیوز سٹوری پر ڈسکشن کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عبدال قادر مبادی اور سبقت اللہ چودری پرگیم میں آپ کو خوش رامدی کہیں گے سبقت صاحب پیٹرول کی قیمت بڑھا دی گئی ہے جس کی وجہ سے عوام جو ہے وہ کل بہت پریشان رہی بہت زیادہ سخت رد عمل آیا عوام کی جانت سے بلکل ایسی ہی بڑا شدید رد عمل ہے بلکہ کل ہم نے کچھ لوگوں سے بات نکلے روگوں کے جذبات ہم نے مناحظہ کی ہیں اور لوگ بڑے صبر کا پرمانہ ان کا لبریز ہو رہا اور وہ پھٹ رہے ہیں عام طور پر ہم جب کسی ایشو پر بات کرنے نکلتے ہیں تو لوگ تو اتنا زیادہ وہ نہیں لیکن لوگ آ کے ہمیں بتا رہے تھے کہ ہمارا بیڑا گھر کر دیا گیا اور اس میں جو اصل بات ہے وہ ہمیشہ کی طرح یہ کہ کڑوی گولی عوام کو نگلنی پڑ رہی آپ دیکھیں کہ ریوینیو کے شاٹ فائل ہے اس وقت فبی آر کا حضا سو رب روپے کا خسار ہے جو پٹرولیم پٹرول بجلی گیس اور پٹرول ایل پی جی وگرہ یہ انڈریکٹ ٹیکشن ہے اس وقت پٹرول کی فی لیٹر قیمت پہ 17 فی سو عصاب سے جنرل سیل ٹیکس ہے اس کے بعد 10 فی سو عصاب سے پٹرولیم ڈیویلپمینت لے ہوئی ہے کوئی اسی طرح کسٹم فی پہ لگو ہوتی ہے 35 تیسے چالیس روپے فی لیٹر ٹیکس ہے اور آپ کی ساڑھے پانچ لاک ٹن سالانہ پٹرول کی امپورٹ ہے اور اس پہ جو آپ دیکھیں فی لیٹر پہ یہ ٹیکس ہے تو یہ ارب روپے میں چلی جاتی ہے یہ ارب روپے میں عوام کو کوئی ریلیف یا عوام کو تیل نکال رہے ہیں اور یہ سارا چل بھی رہے اس میں خوش خبری مطلب یہ ہے رات کو کل الپی جی کی قیمتوں میں اضاف ہوگا اس میں بھی تھوڑا سا عالمی منڈی کا ایک بہانہ بنایا گیا اس میں بھی مطلب کوئی بھی مارکیٹ اکانومی یا ایوان پیاز ہے پیگ سیزن پندرہ نومبر سے لے پندرہ فروری تک کے دو تین ماہ جب نیچر گیس ہی شورٹیج ہو جاتی ہے جب لوگوں کو انجسٹی ایڈیا نیچنڈر استعمال کرنا بڑھتا اور وہ کئی گناہ خپد بڑھ جاتی اور لپی جو مافیا دو ڈھائی ماں کے دوران اپنا سیزن لگا گا اب اس کی طلب کے میں ہی نہیں گزر گئے اس کی انتھائی خپد کے میں ہی نہیں گزر گئے اس کی ڈیمانڈی کمرشل لیول پر نیچر کیس نورملائز ہو گئی موسم گرما آگیا اب تو بلا جواز اضافہ ہوگا لیکن اس میں بہت سارے آپ پہل پی جی میں کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھ اس پہ بھی آپ کو مافیا نظر آتا ہے جو غریب لوگ کی ہے غریب آدمی کا اندھائی بلکل عبدال قادر مدی لنک کیا ہے صرف قطول اللہ نے فبی آر کے جو اہداف پورے نہیں ہوئے تو ان کے ٹیکس پورے کرنے کے عوام پہ یہ پیٹرل بم کھرا دیا گیا یعنی وہ بڑے بڑے ٹائکون جو نہیں دیتے ٹیکس ان کا بہت سارا ساری غریب عوام پہ ڈال دیا گیا ان کو نہیں پکڑا جا رہا ان پہ ہاتھ نہیں ڈال جا رہا تمام جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ ٹیکس لگا دیں اگر آپ ٹیکس کی بات کریں جو ہماری ایک بزنس کمیونٹی ہے یا جو صاحب سروت لوگ ہیں وہ جو ٹیکس ادا کر رہے ہیں ان کا ٹیکس ادا کر نے کا طریقہ کار یہ ہے کہ 22 کروڑ یا 21 کروڑ عوام میں سے 8 لاکھ لوگ ہیں جو ٹیکس سب لوگ ٹیکس تو پورے 21 کروڑ دے رہے ہیں لیکن جو ٹیکس نیٹ میں آتے ہیں جو سالانہ اپنی جو ہے وہ ریٹرن بھی جمع کرواتے ہیں پیٹرول جو ہے وہ پورا معاشرہ جو ہے وہ پیٹرول پہ چلتا ہے پوری سوسائٹی جو ہے وہ پیٹرول پہ چلتی ہے ہماری اشیاء خرد و نوش کی نکل و حمل اس کے لئے بھی پیٹرول کی ضرورت ہے لوگوں کی نکل حمل کے لئے آمد و رفت کے لئے پیٹرول کی ضرورت ہے ہماری جو تاوانہ ہی ہے اس میں لپی جی اور رلنجی تو ہے لیکن ہماری بجلی کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ بھی اندھن کو ہی جلا کے بنایا جاتا ہے اب اگر فروری کے آداد و شمار بتائے جائیں تو فروری میں جو پیٹرول بڑھا تھا 69 پیسے بڑھا گیا تھا اس کے بعد مارچ میں دو روپے 50 پیسے بڑھا دیا اب 6 روپے بڑھا دیا اگر صرف ہے وہ ڈیزل پہ زیادہ انحصار کرتی ہے کیونکہ جو ہمارے اگر ٹرین کے قرائے دیکھیں گے وہ بڑھ جائیں گے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے جو فیکٹری ہیں ہمارے جو پرڈکشن لائن ہے وہ ڈیزل پہ زیادہ انحصار عبدالقادر مردی سبغت اللہ پوری معیشت اکانومی پوری ہے وہ آئل پیس ہے اگر آئل کی قیمتوں میں دو چار روپے کی کمی پیشی پوری معیشت کو ہلا دیتی ہے مثلا آپ اس وقت خریف سیزن میں پانی نہیں پیاز اگر آلو اگر کیا استعمال کریں گے ڈیزل کیوبیل استعمال کریں گے ڈیزل ماربل کا ٹرک جو آتا تھا ساٹھ ہزار پی کرائے میں وہ اگر لکھ ہزار میں آئے گا یا سی ہزار میں ساری اب سنتوں کی پیدا واری علاگت بڑھ جائے گی سنتوں کی پیدا واری لگت بڑھے دیکھنا کہ سنت سنتیں کیا بناہ رہی ہیں سوئی سے لیکے دھاگے تک جو بھی ہے وہ ملیب کنزیومر گوٹزی بناہ رہی ہیں بالکل بزنس پیدا بڑھے انپوٹ کوسٹ بڑھے گی پاس ہون ہو جائے گی کنزیومر پر انپوٹ جو عوام ہے تو وہ اپنا پروفیٹ تو لیمیٹیڈ نہیں کرتے نا وہ پاس ہون کر دیتے اس لحاظ سے جو مطلعہ آپ کنزیومر پیدا بڑھے پہنچ لکھ ٹرن سا آئیل کی خپت ہے لیکن آپ نوہ سا ٹرن پیدا کرتے ہیں باقی باہر سے آتے ہیں اس وقت آپ کی ٹریڈ ڈیفیسٹ چل رہے جو بیلنس آف پیمنٹ کا خسارہ چل رہے سیف آئیل کی وجہ سے روپے 145 روپے کا ڈالر دے کے آپ مگوار دوسرا یہ کہ مہسران گرمہ کا بلکل آگاز ہے ہمارے ہاں سب سے زیادہ بجلی جو اینا فرنس آئیل سے بنتی ہے دنیا کے جو مالک تیل اپنے نکالتے بھی وہ بھی ان نرجی مکسر بھی ایسا نہیں آپ سولر ہے مدلب جو وینڈ اینرجی ہے آپ کے پاس ہائیڈل کے بڑا پوٹینشل موجود ہے ان ڈیور پہ 48,000 بھائٹ بہت موجود ہے لیکن ہم 60% پوری ٹوٹل بجلی کی پیداوار 60% ہم فرنس آئیل سے بنا اچھا جب فرنس آئل سے ایک سو مطلب اس وجہ سے آپ کا خزانہ کالی ہوتا ہے اور آپ کو سارا ٹری ڈیفیسٹ اور جب اڈا کھائی تبدیلی کی گورنمنٹ نے بہت شور مچایا کہ سونامی آئے گا سونامی پلس آئے گا آپ یہ دیکھیں صدرہ کہ ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے لیٹر کا اضافہ کیا گیا یہ غیر معمولی اضافہ ہے یہ وہ سیزن ہے جب گندم کی کٹائی ہونے والی ہے اور گندم کی کٹائی پہ کسان جو سارا سال ڈیزل استعمال نہیں کرتا ہے سب جو ہے وہ جو 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 اجناس ہیں چاہے وہ گندم ہو چاہے وہ گندم سب سے بڑھ گی اب وہ برداشت کرے گا اور ہو سکتا ہے کہ کسان ایک دفعہ پھر روڈ پہ آجائے کیونکہ ٹرانسپورٹر جو ہیں وہ تو پریشان ہیں لوگوں کا صرف جو ہے وہ ایک ہی مسئلہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری انکم جب برداش کرنا پڑے اس کے لیے مجھے تمام ضروریات زندگی چاہے وہ سبزی جو ہے وہ بھی اس کو پانی لگایا جاتا ہے پانی کی صورتح حال جو ہے وہ ہمارے ملک میں سب کے سامنے ٹیوبل چلیں گے ٹیوبل چلتا ہی ڈیزل پہ ڈیزل کے اوپر وزارت خزانہ کا یہ جو ایک عوام کے ساتھ گھرک دندہ یہ بڑا پرانا ہے ہمیشہ قیمت جو سفارج بیجی جاتی ہے وہ ڈبل بیجی جاتی ہے اگر آپ صرف یہ دیکھیں کہ مارچ میں پیٹرول کی قیمت بڑھانے کی سفارج بیجی تھی چار روپے اکتر کیا اسی طرح چھے روپے اب بڑھایا تو اگرہ کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ بارہ روپے بڑھا دیں اب چھے روپے حکومت نے عوام پر احسان کیا ہم نے اگرہ کی بات نہیں مانی یہ تو ان کی خیر اندر کی کہہ رہے ہیں اس میں یہ بھی اکسرسائز ہے قوام کو بیو بنانے والی اکسرسائز ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ گیار روپے کی سمری چلی گئی ہے اچھا اس دو دن پہلے سمری جاتی اس دان وہ تھوڑا سار ری ایکشن پہلے چلے جائیں گھروں جو گیس کے بل تھے وہ اتنے زیادہ آئے ہیں ہر پاکستانی بل اکسر چھے ہزار روپے تک بل آیا اب اس صدمے سے باہر نہیں نکلے چھے روپے پٹرول بڑھا دیا گیا بین الاقوامی منڈی میں پٹرول کی قیمتوں میں اس طرح فرق نہیں پڑا جس طرح حکومت نے پاکستانی کے اوپر چھے روپے اضافہ کر دیا پٹرول بھی چھے روپے ڈیزل بھی چھے روپے اسی طرح جو ہے اب جیسے گرمیاں سٹارٹ ہوں کی پنکھیں چلیں گے بجلی کی جو الیکٹی سٹی کا استعمال ہے وہ زیادہ آئیں کہ عوام جو ہے وہ میرا خیال میں آٹما میں مایوس ہو چکے ہو ہیں اور جب بھی ہم سڑک پہ یا کسی بازار میں یا کسی گلی محلے میں کسی جو عام ساریف سے بات کرتے ہیں تو اس میں مایوسی نظر آتی ہو کہتا ہے کہ یہ تبدیلی یہ تبدیلی کے مقواہ جو سبغت سوشل میڈیا مختلف چینل سے جو ٹائج سے ان کو بہا ڈیپ لی لی جنرلیس بھی کمپیریزن ہم نے کرنا بھی ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا تھا وہ لوگ تو بچارے یعنی جو پہلے بلکل رائٹ پہ تھے وہ آج 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 بلکل خود ڈلائل ان کے پاس مدنی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آج پٹرول کی بات زمنی ہوئی رات کو الپی جی بڑھ گئی اور الپی جی اب جب ہم حضان کرنے کے قریب قریب ہوں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ فلان چیز بھی بڑھ گئی ہے بل جو آگ 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 سلمیوں کا امتحان پچھ دفعہ بھانے تھے کہ اب کوئی مندر اٹھارا اگست کو حرف لیا پی ام نے دیکھیں رمضان مبارک آنے والا ایک مہینہ تیس دن گزرتے پتھا بھی نہیں چلے گا لیکن آپ یہ دیکھیں رمضان المبارک میں یہ کیا دیں گے کوئی جو سبسیڈی ہوتی ہے حکومت دیں گے کیونکہ عوام کے لیے تو خزانہ خالی ہے اور اگر آپ کسی بھی چاہے آپ مطلب کہ پاکستان میں چار صوبائی اسمبلی ہیں ایک حکومی اسمبلی ایک سینیٹ ہے آپ کبھی بھی اس کے باہر جا کے دیکھیں آپ کو لگے گئی نہیں کہ ان کی تنخواہیں بڑھنے والی ہیں ان سے تنخواہ لینی چاہیے جس طرح کی گاڑیوں پر یہ لوگ آتے ہیں ہر بندہ لگزری گاڑی سے اتر رہے جو راکھ ایک جوڑا پہن پہن اگلے جلاس میں گناہ کہ درس روپیٹوز خواتین والی بات ظاہر کہ ڈرس ان کے نوڈ چاہتی رہیوں مجھے خود پتہ کہ یہ بڑا گلیمر وہاں پہ نظر آتا ہے لیکن آپ دیکھیں بڑی ڈرامائی انداز میں منظوری ہوئی ہے بلکل ٹھیک نا چوپیس کے ہنٹے میں بلد بنائے پانچ منٹ کے اندر پاس ہو گیا بڑے مشکوک انداز میں منظور کروانے جا رہے تھے لیکن اس کا شور پڑ گیا ریکشن آگیا تو بہت شکریہ سبقت اللہ چودری بہت شکریہ عبدالقادر مدنی عوام کے لیے خزانہ بلکل خالی ہے لیکن جب عراقی نے اسمبلی کی بات آئے گی تو پھر خزانے میں ان کے لیے بہت کچھ مہجود ہے مہنگائی کا ایک نیا طفان آنے والا ہے جو کہ عوام کے لیے تو پریشانی ہے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومتی اداروں کے لیے ایک بہت بڑا سوالی نشان ہے جسے سوچنے کی بہت زیادہ شویر ہے وقت ایک دیکھ موسیقی پرگیم میں آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آرٹیزم کا عالم دن منا آرٹیزم ہے کیا بچوں کا ایک دیس آرڈر ہے جو کہ تقریباً تین سال کی عمر میں تشخیص ہو جاتی ہے بچے گروت نہیں کر جاتے چیزوں کو بھول جاتے ہیں اپنے آپ میں گم موجود ہیں جی پروفیسر شازیا مقبول ہیں گے ایچ او ٹی آف آرٹیزم چلڑرن ہسپتال آپ کو پروگرم میں خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر تائبا حسین بھی ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کو پروگرم میں خوش آمدید کہتے ہیں پروفیسر صاحبہ آرٹیزم کیا ہے پر ایک ایک جیسے آپ نے بلکل صحیح فروایا کہ it is a developmental problem لیکن اس developmental problem میں social interaction social communication بچے نہیں کر پاتے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ریپیٹیٹیو بہیویرز یا اٹیتیوڈ شو کرتے ہیں جیسے کہتے ہیں social interaction یا social communication اس میں جیسے میں اور آپ بات کر رہے ہیں آنکھوں میں دل کر ایک کسی انٹریکٹ کر رہے ہیں آپ کو میں کچھ کری آپ ایسے سے کری this doesn't happen in them وہ اگر بات بھی سیخ جاتے ہیں تو وہ اس طرح سے بولتا ہے کہ کیا حال ہے ٹھیک ہو ربوتک 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 اور اس کو ہم جو پھر وہ کئی دفعہ ریپیٹیشن کرتے ہیں جیسے اگر کھانا کھایا آپ نے کھانا کھایا آپ نے یا وہ صرف آخری آپ نے تو ریپیٹ کرتے ہیں جب میں نے ریپیٹیٹیو بہیویر یا اٹیٹیوٹ یا مووومنٹ کہا اس میں کیا ہوتا ہے کہ کونٹینیوسلی کوئی ایسی چیز وہ شروع کرتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے ہو سکتا ہے وہ تھریڈ سے ہو سکتا ہے ریپیٹ کرتے کے لیے جو بہت ساری مختلف ڈیس آرڈر سے ان کو ڈیفرنٹ کرتی ہیں یا مختلف کرتی ہیں تو اس کا تین سال کے عمر تک اس کی تشکیز ہو جاتی ہے کہ بچے اس طرح سے ڈیویلپ نہیں کرے جس طرح نارمل بچے ہوتے ہیں جتنی اویرنس اب آنی شروع ہوئی ہے اس کے حوالے سے تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ 18 مہینے سے پہلے بہت سارے پیرنٹس بہت دیر فرس برث ڈی بچوں کے پیرنٹس کو اندازہ ہونے لگ جاتا ہے خاص طرح پڑے لکھے پیرنٹس کو یا وہ جو آویر ہیں اس پرابلم سے لیکن بائی ٹو یرز اس سی زیادہ اکسریت کو کو اور جنرل پیڈیٹیشن کو بتاتے ہیں وہ یہ کہ اگر آپ کو علامات نظر آئے تشکیش ہونا ضروری نہیں جتنا کام ہونا ضروری ہے سو دیکھیں اس تو ارلی انٹرونشن ارلی انٹرونشن کا فائدہ یہ ہے اگر سال کا بچہ اس رہا جیسے میں نے آپ کو بتایا تو ہم اس کے کام کرنا شروع کریں اور پھر دیکھیں کہ بچے جو کسی بھی کسی بھی کسی بھی کسی بھی نقصان بلکل کوئی نہیں لیکن فائدہ بہت ہے اگر بچے جب بچے جب کسی بھی ڈس آرڈر میں مپتلاہ ہو جاتے ہیں پیرنٹس کے لئے بہت پریشانی لیکن دیکھیں جیسے دوکس نے بھی پریشانی اور ارلی سٹیجز پہ جو دیگنوس ہو جاتا ہے اور بہت سے پریشانی کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ ایک ڈس آرڈر ہمارے بچے میں ہے پیرنٹس 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 اتنا ایفیکٹ اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے ایموشنالی ہی ہے کہ آپ بچے ایک دیزیز کے ساتھ سفر کر رہے سو ایک تو یہ کہ ایموشنالی آپ نے بھی اتنا ہی سٹرونگ رہنے جتنا اپنے بچے کو ایموشنالی سٹرونگ کرنے دوسرا یہ کہ اس سون از پوسیبل اس کے ٹویٹمنٹ کی طرف چلے جانا چاہیے بہت سی ٹویٹمنٹ میں میڈیسن جو بھی ضروری ہوتی ہے لیکن جو آپ کی سی 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 پروفیسر صاحبہ ڈیٹھ سے تین سال کے عمر میں اس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں تشکویس ہو جاتی ہے سویر میں اس سے بھی پہلے سویر میں اس سے بھی پہلے دو مہینے پہ جو نورمالی گروئنگ یا ٹپکلی گروئنگ بچہ ہے وہ آئی کانٹیکٹ دیتا ہے ماں اس کو بلاتی اس کو دیکھتا ہے وہاں کرتا ہے تین چار مہینے کے عمر تک لیکن ان بچوں میں وہ آئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا اور وہ دو ہی وجہ ہو سکتی اس بات کی یا ان میں یہ علامات نظر آنی شروع ہو گئی ہیں بائی 3-4 منتھ اگر وہ آئی کانٹیکٹ نہیں کر رہے یا خدا نخواستہ ویجیل امپیرمنٹ ہے اور اس کا پتہ یہ ایسے چلتا ہے کہ اگر آپ ان بچوں کو کوئی ٹوئی دیتے ہیں تو وہ اس کو دیکھتے ہیں ضرور لیکن آپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال کے دیکھتے ہیں اچھا اور بھی بہت سارے وجوہات ہیں لیکن آپ کو پتہ سب سے پہلے اس بات سے چلتا ہے پھر بائی ون یئر بچے کو اگر آپ 8-9 منتھ کے بچے کو آواز دیتے ہیں وہ فوراں نوڑکی آپ کی طرف دیکھتا ہے یہ بچے نہیں دیکھتے اس طرح کی چیزیں اگر آپ کے بچے میں نظر آ رہی ہیں تو پھر پیرنس کو چاہیے کہ وہ اس میں دیکھیں اگر آواز دی اور مڑکی نہیں دیکھا لیکن ٹی وی سارا دن لگا رہا اور اس کو دیکھتے رہ گئے تو اس میں پھر آپ فرق کرنا ہے کہ کیا بچہ سن رہا ہے سننے کی پرابلم ہے یا اس میں آرٹیزم سے ملتی جلتی کچھ علامات ہے حالانکہ آرٹیزم ابھی آخری سٹیڈی جو یو ایس کی آئی ہے اس میں انفرچنیٹلی ون ان فسٹی نائن چیلڈرن میں آرٹیزم تقریبا ایک سو ساٹھ میں سے ایک فرد میں آرٹیزم نہیں نہیں ایک سا ساٹھ والا جو تھا ایک سو پیچاس میں ایک فرد والا دو ہزار چھے دیٹا تھا دو ہزار چودہ دیٹا جو ریلیز اب ہوتا ہے کیونکہ سنٹر فر کنٹرول ڈیزیز کام کرتے رہتے ہیں اس پر اور اس کا ریلیز کرتے ہر کچھ سال بعد تو وہ جو 2018 کا دیٹا اس میں 1 in 59 ہے چکہ نیلی 15% انکریز than last time اور ہم اس جگہ کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ رسورسز آویلیبل ہیں اور ہمارے ملک میں رسورسز زیادہ ابھی بہت زیادہ تشخیص تو بہت ہو رہی ہے بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں لیکن کیا ہم ہر جگہ پہنچ رہے ہیں بچوں کو identify کرنے کے لیے ایسا نہیں ہے پروپیسر سائبہ سے اور ڈاک سائبہ سے ہمارے جو ڈسکشن ہے وہ یوں ہی جاری رہے گی آٹیزم ہے کیا اس کی علامات کیا ہیں اسباب کیا ہیں بچے اس کا شکار ہو جائیں تو کس طرح سے ان کو بچایا جا سکتا ہے آپ بھی فان کر سکتے ہیں کوئی بھی بات پوچھنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کے حوالے سے اگر آپ کے بچے میں بھی کوئی اس طرح کی علامات ہیں ابتدائی سطح پر تو اس کو کس طرح سے کٹرول کر سکتے ہیں یہ تمام سوالات آپ کر سکتے ہیں پروپیسر سائبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹی وی سکرین پر آپ کے نمبر ہی آرہا ہے پروپیسر سائبہ باڈی میں کہاں پر کون سے جو بچہ ہے اس کے کون سے جسن کے حصے میں اس طرح سے وہ ڈیویلک نہیں ہو رہا جس کی ویدہ سے یہ ڈیس آرڈر ہو رہا ہے دیکھیں شکل میں یہ بچے بلکل ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے نورمل دوسرے ٹیپکلی گروئنگ بچے ہیں برین میں structure کوئی اس طرح سے research wise بہت ساری چیزیں کے چینج آتا ہے لیکن زیادہ یہ ہے کہ نیورونز کا جہاں پہ ایک سانپسز بنتا ہے نیورونز کا سانپسز کا مطلب ہوتا ہے ایک نیورون سے دوسرا نیورون جڑتا جاتا ہے جو ہمارا دماغ ہے بہت ساری ایسے سمجھ لیں ڈی بی ہے اور بہت سارے اس میں وائرز ہوتی ہیں تو ان وائرز کو ہم نیورونز کہتے ہو جائے دوسرے سے ملتے ہیں ان کے دریوں کنیکٹیویٹی کمپلیٹ ہوتی ہے کنیکٹیویٹی کو اب وہاں پہ کچھ نہ کچھ گڑھڑ ہو رہی ہے اچھا 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 سانپسز کیا سانپسز سانپسز آتیزم اس میں واجوہات اس کی بہت ساری ہو سکتی ہیں ملٹیپل واجوہات بہت سنگل کوس اس ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ کیوں یہ جنیٹک ڈیس آرڈر ہے یہ انوارمنٹل ڈیس آرڈر ہے بہت ساری اس واجہ یہ ہے کہ ہم ابھی تک شورتری کے ساتھ یہ نہیں کہ سکتے کیونکہ جینز بہت ساری ادنٹیفائی ہو گئی ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ایدنٹکل 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 میں پایا ہی نہیں جاتا لیکن کام ہوگا کام ہوگا پلاس سبلنگز میں ان بچوں کے جن میں آرٹیزم ڈیاغنوز ہو چکا ہے ان میں زیادہ پایا جائے گا اس میں ریکرنس ریج بڑھ جاتا ہے اس طرح بہت ساری چیزیں ہمیں یہ بتاتی ہیں پھر پلاس اگر فیملی میں دپریشن سکیزو پرینیا اور مینٹل ڈیس آرڈر اس کی ہسٹری ہے تھرڈ جنریشن تک ہم نوملی فیملیز میں جاتے ہیں تھرڈ پیڈگری کہلاتا ہے ان میں اگر ہسٹری ہے اس کی اس میں زیادہ پایا جاتا ہے یہ تمام چیزیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ شاید جنیٹک فیکٹرز بہت بڑا روز لیکن having said that انوارمنٹل فیکٹرز کا بھی رول سامنے آرہا ہے even سو مجھ سو ابھی ریسن سٹیڈی میں ایر پولیوشن پہ ان میں بچوں میں زیادہ جب انہوں نے ہسٹریز اور ساری ایدنٹیفائی کی تو air پولیوشن was one of the پولیوشن ایر پیپر پیوش کیا ایر بیوین جو پیسنگ ہے ایدھر ٹویلوی 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 اور اور مور دن 59 منس ان دونوں صورتوں میں چیلرن میں آتیزم زیادہ پایا گیا صحیح اس طرح کی چیزیں آج کل جو بہت زیادہ جس کا رول سامنے آرہا ہے وہ use of screen میڈیا کیونکہ آپ دیکھتے ہیں ہر ایک کے پاس موبائل ہے ہر ایک نے اس کے ساتھ اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو کچھلے کم از کم ایک سال میں بہت سارے بچے میرے پاس ایسے لائے گئے ہیں جن کے پیرنس نے ان کو چھ سات مہینے کی عمر سے ٹی وی دکھانا شروع کیا اس وقت تک وہ ہمارے پاس دیا اور ٹی وی یا موبائل ایسا نہیں ہے کہ ایک گھنٹہ دیکھ لیا دو دس دس کھینٹے تو موسٹ لی اویک ٹائم اب ان بچوں کو میں فوری طور پر آرٹیزم ڈائیگنوز نہیں کرتی صحیح اس کی وجہ یہ کہ جس کو ٹائم ہی نہیں ملا کہ اس نے مو اٹھا ادھر بھی دیکھ لیا اس کو ہم اتنی جلدی ڈائیگنوز کی طرف اگر دو سال ڈھائی سال کی عمر میں ہم پاس آتے ہیں ہم ان کو تھوڑی دیکھتے ہیں ہم نے کس طرح سے ان کو آگے سے ڈائیگنوز کرنا ہے ان کو سمجھ لیں benefit of doubt دیتے ہیں کہ ان بچوں کو کھلانا شروع کیا ان کے ساتھ خیلنا شروع کیا پیرنس کو سمجھایا تو کتنے active ہو دیکھتے ہیں ڈائیگنوز باٹ آئے نورمالی ویٹ ایوان امریکن اکیڈیمی آف پیڈیارٹک کی گائیدلائنز اب بہت کلیر رہیے میں آپ کے توسط سے تمام ناظرین کو بتانا جاؤں گی اٹھارہ مہینے سے چھوٹے بچوں کو ٹی وی ویڈیو آئی پیڈ آئی فون نہیں موبائل نہیں دینے ڈیرھ سال سے پہلے اپنے بچوں کو موبائل فون گیجٹ ٹی وی ہر چیز سے بہت زیادہ دور رکھے ڈاکٹر طیبہ جس طرح پروفیسر صاحب بھی بتا رہی تھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں پیرنٹس مائیں اتنی زیادہ مصروف ہیں کہ موبائل پکٹا دیا یا پھر ان کو ٹی وی رگا کے بچے ٹی وی دیکھ رہے وہ کہیں نہ چیزوں سے سلو ہوتا جا رہے لیکن مائیں جو ہیں وہ اپنی جان چھوڑانے کے لیے بچوں کو ٹی وی گیجٹ میں لگایا رہے دیکھیں آج کل کا جو ہمارا سسٹم چل پڑ گیجٹ کی وجہ سے یا ٹی وی کی وجہ سے بچوں میں فزیکل ایکٹویٹی بہت کم ہو گئی ہم لوگ 20 سال پہلے بہت کنے 15 سال پہلے بہت کنے تو فزیکل ایکٹویٹی بچوں میں بہت زیادہ تھی اور اسے یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی بچہ بچوں سے بچوں سے سلو ہے تو ہو گیا کہ جو نورمل بچے بھی ہیں جن میں کوئی اس طرح کی کوئی disorder نہیں نظر آرہا وہ بھی فزیکل ایکٹویٹی کی طرف ہوتا ہی نہیں ان کا انٹریکشن اپنے ایج کے بچوں کے ساتھ ہوتا ہی نہیں ہے ایک جگہ پہ بیٹھے رہیں گے تو آپ کی فزیکل جو گروت وہ بھی سلو چاہتے ہیں جو مطلب to some extent آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ نہیں سیکھ پا رہے اپنے سبلنکز کا آپ کے ساتھ کچھ ایسی qualities ہوتی ہیں جو باکی سب بچوں میں وہ بچوں ہوتی ہیں اور آپ کے سبلنکز میں مہبی وہ آپ کو نہیں نظر آرہی تو یہ جو فزیکل انٹریکشن اور فزیکل کرنے اچھا پریز یہ لوگ گیجٹ لے تو اس طرح سے نہ کریں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ انوالف کریں ان کے ساتھ وہ فزیکل اکٹیوٹی والا جو ایک ہے وہ فزیکل اکٹیوٹی اپنے بچوں کے ساتھ وہ پر فورم کریں کہ اگر آپ کا کچھ تھوڑا سا منر سلو ہے تو وہ چیز پھر overcome ہو جاتی ہے پروفیسر صاحب علامات ہم نے دیکھ لی علاج کیا ہے ٹھیک علامات میں چیز ہیں جب ہم سوشل کمیونکیشن کی بات کرتے ہیں ایک تو یہ کہ بات چیت کی ایک اور سوشل کمیونکیشن میں بہت امپورٹنٹ ہے جیسے پوائنٹنگ کرنا ان بچوں کو خود کوئی انٹرسٹنگ چیز دیکھتے تو آپ کو دکھاتا ہے وہ چڑیا وہ درخت یہ بچے یہ نہیں کر رہے ہوتے یہ میں سوال اس لئے پیرنس کو بتانا چاہوں گے بہت دفعہ پیرنس کو جب ہم دو سال کے عمر میں میرے پاس آئے اور میں پوچھتے کہ پوائنٹنگ اسی کے مائلسٹون سمجھتے ہیں صرف یہ کہ گردن ہوتے دیر میں کھڑی کی چار مہینے میں بیٹھے چھ مہینے میں مہینے میں بچے ٹھیک ہے ہر پانچ ڈو میں ہیں ایک سوشل کمیونکیشن ڈو میں ہے ایک لینگویج ڈو میں ہے چلنے پھرنے کی ڈو میں ہے کاغنشن ڈو میں پوائنٹ کرنا شروع کیا اگر 18 months تک بچہ پوائنٹ نہیں کر رہا اس کا مطلب ہے کہ کوئی مسئلہ ہے مسئلہ ہے یا پھر جیسے سفائی کرنا شروع کرتے ہیں وہ پیچھے پیچھے سفائی کر رہے ہوتے ہیں ڈال کے brush کر رہے بچے 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 مکری بولتے ہیں یا household imitation وہ نکل کرتے ہیں بچے جو پڑے کھر کرتے ہیں سب سے بڑی بات یہ کہ language اگر آپ باقی سب کا لے رہے تو ان کی بھی language لیں ایک سال پہ ایک ورڈ دو سال پہ دو ورڈ تین سال پہ ثری ورڈ فریز یعنی سنٹینسز کھانا کھانا ہے باہر جانا ہے اگر آپ بچے ایک لیکن جب ایسا ہوتا ہمارے بہت سارے لوگ ہوتے کچھ بچے دیر سے بولتے کچھ جلدی بولتے کوئی بات یہ بھی بہت زیادہ ہے اور یہ زیادہ تر ہاؤس ولز میں پہلے یہ بہت تھا نانا نانی دادا دادی اب نانا نانی دادا دادی بھی پڑے لکھے اب کئی دفعہ وہ پہرنس یہ دونوں طرف طرح کے روئیے پائی جاتے ہیں کئی دفعہ پہرنس دنائل میں ہوتے ہیں نہیں بول پڑے گا اور کئی دفعہ یہ ایکسٹینڈید فیمی سسٹم جو سپورٹ سسٹم وہ ان کے لوگ دنائل میں ہوتے ہیں پہرنس زیادہ ابھی جیسے آج آرٹیزم آویرنس کا آپ اچھانے بچے سپیشل 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 یعنی کئی یعنی 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 کیم آرٹیزم یعنی 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 بچوں کو ہم نے اپنے ہندر پرسنٹ پوٹنچل پر لے کے جانا ہے میری ہندر پرسنٹ پوٹنچل یہ ہے میرے خیال میں کہ میں اپنی ٹانگ سیدھی کر کے یہاں پر جو بسکٹ پڑا ہے وہ کھاؤں گے یہ میری ہندر پرسنٹ میں نے سوچی ہے یا میرے پیرنٹس نے سوچی ہے اب اس کے لیے اس پلیٹ کو یہاں تک لانا شد پیرنٹس کا کام ہے اس بچے کو وہ سکھانا کے کیسے اٹھا کے کھانا ہے یعنی ان کی زندگی بہتر بنانے کے لیے بہتر ترین لیکن بہت بچے جو یہ انکلوجن کی میں نے بات کی ہے مائلڈ and borderline go to normal school should go to normal school جو therapies کے آپ نے بات کی جیسے انہوں نے کہا ابھی کہ medicine ضروری ہے بالکل ضروری نہیں medicine is the last thing which I give to these children کیونکہ medicine ہم تب دیتے ہیں جب self injurious behavior ہو یعنی بچے خود کو کٹ رہے ہوں پیرنٹس کو کٹ رہے ہوں خطرناک situation پروپیسر صاحبہ مازرت کے ساتھ وقت کی کلت ہے کوئی دیکھنے واران کو پیغام دیتے ہیں دیکھیں میرا تو یہ پیغام ہے کہ جتنی جلدی آپ چاہے چاہتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے میں کسی قسم کی بھی تھوڑی سی کمزوری ہے take them to the expert کسی کے نہیں سونے لے جائے زیادہ زیادہ کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہے اور اگر خدا خاصتہ کچھ ہوا we can start working with them ٹھیک ہے اور مجھے ایک لائن میں نے پڑھی مجھے بڑھی اچھی لگی کہ Autism means being a special person یہ ہماری سوسائیٹی کا حصہ ہے سپیشل ہے ان کے اوپر ٹائی بہت شکریہ بہت شکریہ پورپیسر شاہزیا مقبول صاحبہ آپ دونوں نے پڑھی پڑھی لگی وقت نکالا آگاہی کے حوالے سے آج پوری دنیا میں دن بنایا جا رہا ہے ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ کچھ awareness جو ہے وہ آپ تک پہنچا جا سکے تو پھر اپنے بچوں کو دیکھیں کہ اگر وہ کچھ حرکات نہیں کر رہے وہ normal بچوں کی طرح behave نہیں کر رہے اور سب سے important بات کہ ان کو بروقت ڈاکٹر کے پاس اور specialist کے پاس دے کے جائیں اور اس سے بھی اہم بات جو ڈاکٹر صاحبہ نے کہی اور میرے بھی ذہن میں ہے کہ ڈیڑھ سال کے بچوں سے گیجٹس موبائل فارنس کسی بھی طرح کی تیکنالوجیز ایون کے ٹی وی بھی ان سے دور رکھیں اور خود ان میں ان میں involved ہونے کی کشش بھیجئے ابھی آپ کو ہم نے دکھانی ہے picture of the day کہ آج ہماری ٹیم نے کون سے picture لائے ہیں اور اس سے کیا message مل رہا ہے کیونکہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ہم لوگ ہر چیز کا ملبہ دوسروں پر ڈال دیتے ہیں اپنی ذمہ داری نبھانا جو ہے وہ بلکل اس کو بھول چاہتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہر غلطی ہر قصور حکومت کا ہے ہر غلطی ہر قصور دوسرے بندے کا ہے ہم تو بلکل پاک ساف ہیں ہم تو بلکل شفاف ہیں ہماری تو غلطی نہیں ہو سکی ایسا نہیں ہوتا بلکہ بہت ساری غلطیاں ہم ہی کرتے ہیں تو آج کی آپ کو picture of the day دکھاتے ہیں یہ دیکھیں تھی یہ ایک لفٹر ہے جو کہ موٹر سائیکل کو اٹھا کر سائٹ پر جو پوٹ پاتھ ہے اس پر لگایا چاہ رہا ہے اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پر نو پارکنگ کا بورڈ لگا ہوتا ہے ایک بورڈ ہوتا ہے جس کے اوپر بڑا سا سرکل ہوتا ہے سٹاپ اور اس کے اوپر کراس لگا ہوتا ہے جس کا مطلب ہے نو پارکنگ لیکن اس کے باوجود بہت ساری گاڑیاں بہت ساری موٹر سائیکلز وہ وہاں پر پارک کر دی جاتی ہیں ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے لیکن اس کے بعد ایک ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ پارکنگ پلازوں کی بہت زیادہ کمی ہے بڑے بڑے پلازے بن جاتے ہیں بڑی بڑی مارکٹس بن جاتی ہیں لیکن ان کی جو پارکنگ ہے اس کا مناسب خیال نہیں رکھا جاتا اور جب مناسب خیال نہیں رکھا جاتا تو پھر آخر کار گاڑیاں کہیں نہ کہیں تو پارک کرنی ہیں تو پھر اس طرح کی جو خلابوردیاں ہیں وہ سامنے آتی ہیں اور جب اس طرح سے خلابوردیاں سامنے آتی ہیں لپٹر جو ہے موٹر سائیکل گاڑی اٹھا کر جو ہے یا وہ فود پارک پر لگا دیتے ہیں یا پھر اٹھا کر لے جاتے ہیں پھر کتنا ٹائم جو ہے وہ بیسٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کو بقاعدہ طور پر جانا پڑتا ہے آفیس میں وہاں پر چالان چمہ کرانا پڑتا ہے سوری وری کرنا پڑتا ہے اس کے بعد آپ کو گاڑی واپس ملتی ہے لیکن یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی ہماری بھی غلطی ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ پارکنگ موجود بھی ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم چار قدم بھی نہیں چل سکتے بس ہم نے پارکنگ لگانی ہے تو بلکل فلازے کے مارکٹ کے سامنے لگانی ہے اور وہاں سے بس ہم دو قدم چلے ہمیں زیادہ مشکت نہ کرنے پڑیں تو ان بیہیوئرز کو ہم نے مل کر امیت کرنا ہے تو پروگرام کا آج وقت اختتام کو پہنچتا ہے کیونکہ آج ہم نے آپ سے بہت ساری باتیں کی ہیں آٹیزم کے حوالے سے بھی بچوں کو کس طرح سے پہچاننا ہے بچوں کو کس طرح سے جاننا ہے امید کرتی ہوں کھانے پینے کے حوالے سے بھی آپ نے خوب جانا ہوگا کیونکہ آج جویریہ محمود ہمارے ساتھ موجود تھیں جو کہ ہمیں انہوں نے بتایا کہ شہد کے حوالے سے کس طرح سے ہم اس کا بہترین فوائد لاسکتے ہیں پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے کل صبح نو بچ کے پانچ منٹ پر ہماری اور آپ کے پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں نیک حوالوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ ہمیں گے